اگر چاول انڈیا کی بات کریں تو وہاں پہ پچاس رپے کلو مل رہے ہیں سر جی انڈیا کا مقابرہ مسئل نہ کریں ہم کاغذی شیر ہیں وہ اصلی شیر ہیں نمستے میں ہوں سریس کمار اکلوے اور آپ دیکھ رہے ہیں بات سچ ہے کتنے پیصل ہو گی؟ تین سور پی replica چاہے گیا چانک کسی پیٹل ہو پڑ گیا؟ میری بہن دو سو پیٹل ہو رہے ہیں پیلے دو سو میں جاتی ہوں آپ کتنا ہم کچھ رہے ہیں تین سو جاہے دا ماں کام کر لو میں کون سی امیروں میں بھی تو گریب ہوا بھائی نمی بسی بھائیزنا کام کر رہے ہیں ہم بھی تو گریب آدمی ہم کون سے لین لاڈ آدمی ہم بھی تو گریب آدمی ہم بھی تو گریب آدمی بھارت سے الگ ہو کر 1947 میں بنا پاکستان ایک کے بادے کارتھک مصیبتوں میں پھستا جا رہا ہے اور یہ اسلامی دیش بڑے سنکٹ میں پھس گیا ہے خود مدرسہ ملک کے ملہ دعویٰ کر رہے کی پاکستان ڈیپولٹ کر چکا ہے بس سرکار کی طرف سے اس کی گھوشنہ نہیں کی جا رہی ہے اسثتی یہ کہ دیش کے الگ الگ حصوں میں لوگ سرکار کے خلاف سڑکوں پر اتر رہے ہیں دوسری طرف گریب اور مزدور برگ اپنی بے بسی پر آسو باہر آہے آج بچے ہیں میرے مکرائے پر رہتا ہوں ہزار بارہ سو کمانے والا ہوں پندرہ دن سے دیاری نہیں میری لگی وہ کانا سے کھائیں گے بچے بازی یہ فقیروں والا صاحب ہے کوئی دے دیتا کھا لیتے ہیں کارکہ کرایا کانا سے دیں یہ ایسے ہی مانگ دھانکے دے رہے ہیں چھ مانگا میرے اوپر کرایا ہے جا کر میرے مالک مکان سے وہ اس نے چھ مانگا کرایا نہیں ہے وہ کہہ رہا بچے نکالو ادھر سے میں بچے لے کے کتھر جاؤں گا پانچ بچے ہیں میرے جس دن دیاری نہیں لگتی پھر آپ گھر جاتے ہیں تو کیا عالم ہوتا ہے گھر تو مہینے پاس یا پندرہ دن پاس بھی جاتا ہوتا ہے فیصلہ پال میں میرے بچے ہیں پھر ان سو رہا ہاتھ کو آپ خاطر سوتے ہیں ہم ہمارے سے کتے اچھے ہیں میں آپ سے بھو رہا ہوں آپ بڑے لکھیں ہم انگوٹھا چھاپ ہیں لیکن پھر بھی ہمارے پاس عقل تو ہے نا ہم اپنی مزدوری خار کے عقلال کی سو جاتے ہیں یہ حرام کھانے والے انہوں سے پوچھیں کہ کیا زندگی آپ کی دوزک میں بنے گی کتنے دن سے بھوکے سو رہے ہیں دو دن سے بھوکے بھی سوئے ہیں اور آج بھی آپ کی تیاری نہیں لگی آج بھی تیاری نہیں لگی وہ سامنے سے جائیں گے لنگر کھانے سے جو مل جائے گا کھالیں گے ورنہ بھوکے سوئیں گے دور میں آتے ہیں یہ کہتا ہے ہمیں کپڑے بھیج کے کھلا ہوں گا یہ سیدھا نہیں بولتا تمہارے کپڑے بیلتار کے بھی ماتھا دوں گا مریم کہتی تھی آپ بات رونے کے دن آگئے ہیں ہم رونے شروع ہو گئے ہیں مریم آگئی ہے دنیا کی پانچ بھی سب سے زیادہ جاہلوں کی آبادی والا دیش پیچھلے کئی مہینوں سے آرتک بدھالی سے جوج رہا ہے اور رن ڈی پھولٹ کے بہت قریب پہنچ گیا ہے مدرسہ ملک پاکستان کے پاس اب تیمند بچانے کے جاندہ بھی کلپ نہیں ہے آگلے کچھ دنوں میں اس کے حالات سری لنکا اور وینے جولا جیسے ہو سکتے ہیں پاکستان کے پاس ویدیشی سمان خیدنے کے لئے پیسے نہیں بچے ہیں وہیں دیش کے کئی حصوں میں اب پینٹرول سنکٹ شروع ہو گیا ہے یعنی پاکستان میں بھشن حالات شروع ہو گئے ہیں چاول آج پاکستان میں کس ریٹ میں اس منڈی میں کس ریٹ ہے آپ کے مطابق یہ چوزہ پہنچہ آرکت ہو رہا ہے سولہ آرکت ہو رہا ہے سولہ آرکت کلو میں اگر کرے تو کتنا کلو میں تقریبا ہے اپروکسی میڈلی فور ہنڈرڈ یہی چاول ساٹھ کلومیٹر اس پار اگر بات کریں انڈیا میں تو وہاں مل رہا ہے پچاس ساٹھ روپے کیلو اتنا فرق کیوں ہے یہ کریب تو خکومران آئے ہیں انہوں نے بیڑا گھڑا کٹ دی اس ملک کا ہر ٹریڈ باند تو ہر چیز باند بھی کوئی بات آپ کو کہہ رہا ہوں نا یہی بات آپ کو کہہ رہا ہوں نا انڈیا سے نہیں اور ملکوں سے ہم روز سے کیوں نہیں لے سکتے آپ بتائیں روز کیا ہے ہمیں سکتا تیل دے سکتا دن دن سکتی دے سکتا ہمارے پاس تیل لینے کے لیے پیسے نہیں اگر چاول انڈیا کی بات کریں تو وہاں پہ پچاس روپے کیلو مل رہے ہیں سر جی انڈیا کا مقابرہ مسئل نہ کریں ہم کاغذی شہر ہیں وہ اصلی شہر ہیں اسی کے ساتھ انمتی دوستو جائے جوان جائے کسان جائے ہند وندہ ماترم